بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں آپ تمام لوگ اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو یوں ہی ہستہ بستہ اور آباد رکھیں انہی نیک تمندہوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب آج میں دکھا رہی ہوں اپنا ٹیرس مجھے یہ اپنا جو ٹیرس ہے یہ بہت ہی پیارا لگتا ہے وہ چھوٹا سا چنمونہ سا ٹیرس ہے لیکن اسے میں نے ویل سیٹ کیا ہوا ہے اپنے طور پہ گراس کارپٹ وغیرہ بچھایا ہے بچوں کی یہ راکنگ چیئرس پڑی ہوئی ہیں اس کے علاوہ میں نے پلانٹس وغیرہ لگائے ہیں وال پر بھی جو ہے وہ میں نے یہ وال ہنگر لگایا ہوا ہے بیلوں والا اور اس کے علاوہ ٹیبل چیئرس رکھی ہوئی ہیں اور ویدر آج کل بہت ہی پلیزنٹ ہے تو میرا وقت جو ہے وہ یہاں پر گزرتا ہے اور ٹیرس میں جو ہے وہ بہت مزہ آتا ہے یہاں پر بیٹھنے کا فیملی کے ساتھ انجوائی کرنے کا سپیشلی جب بارش وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے تو ہم پھر یہ والا ویدر بہت زیادہ انجوائی کرتے ہیں تو پکوڑے اور چائے یہاں کچھ بھی ایسی جو تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں سنیکس ہوتے ہیں وہ لے کر اور ساتھ چائے اور بچے اور ہسپینڈ ہم بہت انجوائی کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی یہاں پر بیٹھنے کا بہت مزہ آتا ہے سردیوں میں تو یہاں پر بیٹھنا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ تھنڈی ہوا لگتی ہے تو جب موسم پلیزنٹ ہو جاتا ہے یہ سپیشلی جب سردیاں آنے سے پہلے اور گرمیاں آنے سے پہلے جو ویدر ہوتا ہے یہ بہت مزے کا لگتا ہے تو ہم یہ ویدر بہت انجوائی کرتے ہیں یہاں پر صبح و فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تلاوت کرنے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے کمرے میں یہاں پر آگئی ہوں بچے سکول گئے تھے اور یہ کر کے گئے ہیں بریک فاسٹ اور نیچے کچھ بھی نہیں انہوں نے بچھایا دسترخان وغیرہ اور ایسے ہی کھا کر گئے ہیں برطن ویسے ہی پڑے ہیں بلینکٹ وغیرہ بھی میں نے تیہ نہیں لگایا کیونکہ بچوں کو بھیجنے کے بعد میں تھوڑا سا ریسٹ کرتی ہوں اور اس کے بعد پھر میں آتی ہوں کچھن میں اور بچوں کو میکرونیس بنا کر دی تھی میں نے ان کے لنچ میں اور باقی برطن وغیرہ میں رات کو کوشش میری پوری ہوتی ہے کہ میں سارا کچھن کلین اپ کر کے پھر سوں اور بس یہاں پر میس جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ سارا میس جو ہے صرف ناشتے کے برطنوں کا ہے اور میں نے ابھی نہیں اٹھایا تھا اور یہاں پر جو ہے وہ دہی ہے یہ پارٹ میں ٹیکسلا سے لے کر آئی تھی مٹی کا اور اسی میں میں دہی جماتی بہت اچھی جم جاتی کیونکہ یہ موٹی ہوتی ہے تو اس میں بہت اچھی یہاں پر دودھ بھی بھائل ہو گیا ہے تو میں آج بنانے لگی تھی میکرونی میکرونیس with white sauce تو میں نے سوچا کہ چلیں اس کو جو ہے وہ ویڈیو بنا لیتے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتے ہیں یہاں پر یہ پیزا چیز ہے کیونکہ یہ ڈبل ہے اس میں جو ہے وہ موزریلا بھی ہے اور چیرڈر بھی ہے تو یہ مجھے بیسٹ لگی ہے پہلے بھی میں نے یوز کی تھی مجھے بہت اچھی لگی پھر میں دوبارہ یہی لے آئی اگر میں سوچا دالتی تھی پہلے موزریلا اور چیرڈر لیکن یہ ہے کہ اس کو آپ ایک ہی دفعہ قدو کش کر لیں تو ایک تو آپ کے ٹائم کی بھی بچہ دو جاتی ہے دوسرا آپ کو دونوں فلیور مل جاتے ہیں تو یہ بہت اچھا رہتا ہے اور چیز یہ جو ہے یہ ہم میکرونیس وغیرہ میں بھی ڈالیں تو یہ بہت ہی مزے کا فلیور آتا ہے اور اس کے ریشے وغیرہ بھی بنتے ہیں جیسے وہ اس کو سپون کے ساتھ کرنے تو ہو جاتے ہیں اس طرح تو یہاں پر چیرڈر چیز سب سے پہلے ہم قدو کش کر لیتے ہیں تھنڈی اس قدر تھی کہ وہ میرے ہار تھنڈے بہت زیادہ ہو رہے تھے اور پھر میں نے اوپر سے جو اس کا ریپ ہے وہ میں نے نہیں ہٹھایا اس کے ساتھ ہی میں نے پھر قدو کش کیا اس کو اور بس پٹا پٹ سے میں نے اس کو قدو کش کر لیا تھا ایک اپ کے قریب مجھے یہ چاہیے تھا اور تقریباً ایک اپ کے قریب میں نے اس کو قدو کش کر لیا تھا بار بار جو ہے وہ میرے ہاتھوں سے شاپر سلپ ہو رہا تھا اور تھوڑا کرنا مشکل ہو رہا تھا اور اس طرح بھی ممکن نہیں تھا کہ میں اس کو اوپر سے اس کا لفافہ اتار کر تو پھر میں اس کو قدو کش کرتی کیونکہ یہ بہت ہی تھنڈا تھا جو چیز بار ہے یہ تو یہ بہت ہی زیادہ تھنڈی بار تھی فریزر سے نکالی تھی میں نے تو یہ خیر بیسے چیز جو ہے وہ جلدی سے ہو گئی تھی یہ قدو کش اور ہینڈ سے ہی میں نے کی قدو کش مل بھی جاتی ہے لیکن میں نے کبھی پرچیز نہیں کی مجھے اس کا کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں ہے ایکسپیرینس نہیں ہے مکس شاید مل جاتی ہو مزرالہ اور چیڈر دونوں مل جاتی ہو تو پھر ویری گوڈ چلے مجھے کبھی نظر نہیں آئی میں امتیاز سے اپنا راشن لیتی ہوں مجھے وہاں پر قدو کش کبھی پڑی نظر نہیں آئی یا شاید کبھی میں نے گوڑ نہیں کیا تو میں پھر یہی پرچیز کر لیتی ہوں اس کو دوبارہ پیک کر کے دوبارہ اس کا ریپر جو ہے وہ میں اوپر چڑھا دوں گی اسے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اوپر یہ جو گتے ہوتا ہے یہ پھر سوگی نہیں ہوتا سوفٹ نہیں ہوتا تو چیز بیچ میں پھر فراشی رہتی ہے اور اس کے علاوہ پھر جو یہ ہے میکرونی کا پیکٹ تھا ہاف میکرونی ہم لے لیں گے اور دو میں نے دونوں سٹوپ وون کر لیے ہیں ایک سٹوپ میں میں نے یہ پورٹ رکھا ہے اس میں پانی ڈال لیا ہے تھوڑا سا میں نے آئل اس میں لے لیا ٹو ٹری ٹیبل سپون آئل لے لیں آپ اور اس میں میں نے دو کپ ہی میں نے اس میں میکرونیز ڈال لیا ہے تو یہ جب تک بائل ہوتے ہیں دوسری طرف میں نے پورٹ میں تھوڑا سا آئل لے لیا ہے اس میں ہم اپنی ویجیٹیبلز جو ہیں وہ فرائی کر لیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اونین ڈال لیا ہے ایک اونین آپ لے لیں جتنا بھی آپ کو پسند ہے مجھے تھوڑا زیادہ پسند ہے اونین بیچ میں میکرونیز میں میں تھوڑا سا بڑا والا اونین لے لیتی ہوں اونین مجھے اچھا لگتا ہے اور اس طرح آئل میں تھوڑا سا فرائی کر لیتے ہیں اور فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں ویجیٹیبلز ڈال لیں گے یہاں پر پانی سٹیر ہو گیا ہے اس میں میں دو کپ میکرونیز کے ڈال لوں گی اور پھر آپ نے چیک بھی کرنا ہے اس کو بہت زیادہ بائل نہیں کرنا یہ آپ سب کو ہی بتائیں کریں گے تو وہ پھر اگر زیادہ بائل ہو گیا تو وہ پھر ٹوٹ جاتا ہے جب ہم ویجیٹیبلز میں مکس کرتے ہیں تھوڑی کھڑی کنڈیشن میں ہی ہم اس کو رہنے دیں گے اور پیاز ڈالنے کے بعد میں نے پہلے سبزیاں نہیں ڈالی پہلے میں نے سوچا کہ پہلے چیکن کو فرائی کر لیتے ہیں آئیل میں اور جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا وائٹ ہو جائے گا چیکن آئیے تو پھر اس کے بعد ہم اس میں ڈال لیں گے جناب ویجیٹیبلز تو یہ یہاں پر میں نے ڈال لیا ہے اپنا چیکن اور ادھر میں ساسا چمچ ہلاتی جا رہی ہوں میکرونیز پہ اور میکرونیز جو ہیں وہ جڑتی تو نہیں ہے خیر کیونکہ ہم نے بچ میں آئیل ڈال لیا ہے لیکن پھر بھی میں بار بار چیک کرتی ہوں کہ وہ کہیں نہ زیادہ گل نہ جائیں چھے سے سات منٹ میں میکرونیز جو ہیں وہ اچھی سی بائل ہو جاتی ہیں اور چکن جب تک ہم اس کو آئیل میں سوتے کریں گے اور اس کے بعد بچوں کو بھی بہت پسند ہے میکرونیز زیادہ تر جو ہے وہ میں کیچپ والی بناتی ہوں جو ریڈ سوس والی میکرونیز ہے وائٹ سوس والی میکرونیز جو ہے وہ ریر ہی بناتی ہوں تو اس دفعہ میں نے سوچا کہ تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے بناتے ہیں کچھ اپنے سٹائل میں بچوں کو بھی پسند آئے اور مجھے مجھے بیسیکلی جو وائٹ سوس ہے نا تو وہ اس کا ٹیس اتنا اچھا نہیں لگتا لیکن اس دفعہ میں نے سوچا کہ تھوڑا چینج کر کے دیکھتے ہیں تو آپ پھر میرے ساتھ رہے گئے دیکھئے کہ میں نے کس طرح کیا یہ ساری ویجیٹیبل میں نے کٹ لی تھی گرین پیز ہیں اور کیپسکم ہے اور کیرٹ ہے یہ میں نے ڈال لی تھی آپ ایڈیشنل اس میں ایک اور چیز ڈال سکتے ہیں وہ ہے کورنز وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ بند گو بھی میں ڈالنا بھول گئی تھی میں نے فریزر میں کٹ کر رکھی ہوئی ہے اور یہ سارے آئٹم بھی فریز کی ہوئی تھے لیکن دیکھیں کتنے فریش ہیں اور کتنے خوبصورت ہیں کوئی بلکل بھی نہیں لگ رہے کہ یہ میں نے فریز کی ہوئے ہیں تو میں اس طرح ویجیٹیبلز میری کوشش ہوتی ہے کہ میں فریز کر کے کٹ کر دھو کر خوش کر کے کٹ کے فریز کر لیتی ہوں اور یہ ریڈی ٹو آئٹم بن جاتا ہے تو فوراں جب آپ کو کچھ پکانا پڑے کچھ کرنا پڑے تو وہ آپ جو ہے نا وہ فوراں نکال کر کر سکتے ہیں جنجٹ میں آپ نہیں پڑتے کہ شملہ کٹیں پھر کافی ٹائم جو ہے وہ بچ جاتا ہے ادھر میرے میکرونیز جو ہیں وہ بھی ڈن ہو گئے ہیں وہاں پر میں نے کٹ کر نائف کے ساتھ دیکھ لیا ہے وہ اچھے سے کٹ کے اور یہاں پر میں ان کو کر لوں گی میکرونیز کو سٹرین اور آئل ویسے ڈالا ہے یہ چپکیں گے نہیں لیکن پھر بھی میں نے احتیاطن ان کے اوپر تھوڑا سا تھنڈا پانی ڈال دیتی ہوں اور یہ سٹرین ہو جاتے ہیں پھر یہاں پر جی میں نے لے لیا ہے دوبارہ پین میکرونیز کو میں نے باول میں ڈال دیا ہے اور یہاں پر میں نے لے لیا ہے آپ ایک سے دو ٹیبل سپون لے لیں بٹر کے اگر آپ کے پاس بٹر نہیں ہے تو پھر میں نے کیا کیا دیسی جو گاڑ گایا ہے دیسی گھی لے لیا وہ میرے پاس تھا ویسے بھی بٹر میلٹو کے دیسی گھی ہی بن جاتا ہے تو میں نے کہا کہ چلیں دیسی گھی ہے تو دیسی گھی ڈال لیتے ہیں پھر اس میں میں نے ایک کھانے کا چمچ لیسن کا پیسٹ ڈالا ہے اس کو میں فرائی کر لوں گی بہت زیادہ فرائی اس کو نہ کریں ڈارک کلر نہ آنے دی میرا تھوڑا ڈارک ہو گیا تھا میرا دھیان وہ دوسرا ویجیٹیبل کی طرف گیا اور پھر میں وہ میرے وہ یہ ہوتا ہے ایک دم سے ہو جاتا ہے دو سے تین منٹ بس آپ کریں اس کو فرائی جیسی آپ کو اس کی خوشبو آئے اور ہلکا اس کا کلر چینج ہو جائے تو آپ دوسری تیاری آپ اس میں کر لیں اس میں وہ میدہ وغیرہ ڈال دیں اب یہاں پر میں نے ڈال لیا دو چمچ میدہ یہ مور دن اناف ہے دو کھانے کے بڑے چمچ میدہ اس کو ہم کر لیں گے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی گلڈیاں نہیں بنتی جو بیچ میں لمس بن جاتی ہیں وہ نہیں بنتی لیسن ڈالنے کی وجہ سے اور یہ بہت اچھی فٹا فٹ سے جو یہ فرائی ہو جاتا ہے اس کو ہم ایک سے دو منٹ کے لیے گھی میں جو ہے وہ گھی میں یا بٹر میں ہم فرائی کریں گے اور یہ لیسن ڈالنے سے یہ جو اس کا وائٹ سوس ہے اس کا ٹیسٹ بلکل چینج ہو جاتا ہے جو بغیر لیسن کے بنتا ہے اس کا ٹیسٹ مجھے اچھا نہیں لگتا اس کا ٹیکسچر بہت خوبصورت آتا ہے لیکن اس کا ٹیسٹ مجھے نہیں اچھا لگتا پتہ نہیں کیوں اور مجھے یہ ڈال کر لیسن ڈال کے بہت ہی مزایا تھا اور نیکس ٹائم بھی میں اسی ہی بناؤں گی اور یہاں پر یہ دیکھیں کیا ہوا کہ فائر میں نے جیسے ہی اس میں ملک دالا تو پین کو فائر کی لپیٹ میں آیا ہے اور شکر ہے کہ بچے دھو گئی بہت زیادہ فائر نہیں تھی اور ساتھ ہی وہ بجھ گئی جیسے ہی میں نے اس کے اندر دودھ ڈالا دو کپ ہم یہاں پر ریکوائر ہیں ہمیں ملک ہم نے یہاں پر دو کپ دودھ ڈال لینا ہے تو میں پوے سے ڈال رہی تھی اس لیے میں نے دو سے تین دفعہ ڈالا ہے ویسے دو کپ آپ کے دودھ ہے نا وہ کافی رہے گا پھر اس کو ہم مکس اپ کر لیں گے اور پھر اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ دردرہ ملچ ڈال لیں اور نمک ڈال لیں تھوڑا سا اور ساتھ اس میں ڈال لیں گے اور بھی دیکھتے جائیں اور کیا کیا ڈالا میں بھولی گئی ہوں کہ میں نے کیا کیا ڈالا اس میں اور یہ دیکھیں اس کو میں کر رہی تھی اس کو ہلا رہی تھی اس کے ساتھ ویسکر کے ساتھ اور اس کی وائر ماشاءاللہ سے اس کے بیچ میں ٹوٹ کے گر گئی اب میں اس کو پھر دوبارہ جو ہے وہ لگا رہی ہوں اور یہاں پر جی جناب یہاں پھر ویسکر سے اچھی طرح آپ اس کو مکس کرتے جائیں ہلاتے جائیں ویسک کرتے جائیں اور اس کا جو گاڑا سے ایک ٹیکسٹر جو ہمیں چاہیے ہے وہ جب آ جائے گا تو آپ سٹوف کو آف کر دیں تو یہاں پر میں نے ڈال دی ہے ایک چمچ دردرہ مرچ جتنی آپ کو چلی پسند ہے آپ اسی ساپ سے ڈال دیں بلیک پیپر بھی میں نے ڈالا ہے ساڑ بھی لڑا ہے تھوڑی سی میری جو چلی تھی وہ زیادہ ہو گئی تھی اس کا جو ہے نا تو آپ تھوڑی سی کم ڈال دیں اور اگر آپ اتنی ہی کھاتے ہیں زیادہ آپ مرچی والی چیزیں کھاتے ہیں تو پھر یہ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میں نے میرے پاس مکس ہر تو نہیں تھے میرے پاس تھے روز میری تو میں نے تھوڑا سا روز میری بھی بیچ میں ڈال دیا یہ بالوں کے لیے بہت اچھا ہے بال اس سے جو ہے نا ان کی گروت بہت اچھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آپ اس میں جو ہے وہ گرین میں نے ڈالا ہے اس میں دھنیا یہ بھی میں نے شامل کر دیا دھنیا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اور میری کوشش ہوتی کہ میں ہر چیز میں زیادہ ڈال دوں جس میں ڈال سکتا ہے اس میں تو پھر میں کافی سار اڈال دیتی ہوں اور اس میں دھنیا ڈال دیا اور اس کا جو سوس ہے اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا اتنا مزیدار بنانا بہت ہی مزیدار بنا ادھر جب سبزیاں میری فرائی ہو گئی تھی دو سے تین منٹ میں نے ساری سبج مکس کر فرائی کر دی اس کے بعد میں نے یہ قدو کا چیز یہ ڈال دی سوس کے اندر میں نے چکن ویجی ٹیبل جو میں نے فرائی کی تھی اور اس پر سے میں نے چیز ڈال دیا اور یہ دیکھیں اتنی اچھی اس کی تارے بنتی ہیں مزہ آ جاتا ہے دیکھ کر بھی اور بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں اور مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا تھا کھاتے ہوئے سپون کے ساتھ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور بہت مزہ تھا یہ چیز بڑی ہی مزہ کی چیز ہے اس کا فلیور بہت اچھا ہے اور سوس بھی بہت اچھے سے تیار ہوئی تھی اور اس کو تھوڑا سا ہم فرائی کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو کیا کریں گے اس کو میں نے تھوڑا سا کھا کے چیک بھی کیا کہ اس کا ٹیسٹ کیسا بنا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے ایک سے دو دفعہ اس کو شیک کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے یہاں پر ہمیں ہلا رہی ہی اور اس کی تار یں بنتی جا رہی ہیں یہ دیکھیں مجھے بہت ہی مزا رہا تھا اور میں بار بار چیک کر رہی تھی لکھ کر رہی تھی سپون سے اور بہت ہی اچھا لگ رہا تھا مجھے اور مجھے اپنا تجربے میں کامیاب ہو گئی تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی جو میں بنا لیتی لیکن مزے لگتا ہی نہیں تھا کہ کس طرح کا سوس کا ٹیسٹ آتا ہے تو میں کہتی تھی ابھی نہیں بناؤں گی لیکن جب یہ بنایا ٹرائی کیا مجھے بہت مزا آیا گرم گرم پیش کریں جناب مجھے خوشی ہو رہی تھی کسی نے کیا ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ